بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے بزرگوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے جس جس کے ہاتھ اس وظیفے کا راز لگ گیا وہ مالا مال ہو گیا سارے رشتہ دار دوست آپ سے اس کا راز پوچھنے آئیں گے کہ آپ کے پاس اتنی دولت اتنا پیسہ کہاں سے آیا تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا مخترم ناظرین آج کا جو عمل ہے بہت ہی مجرب بہت ہی طاقتور عمل ہے اس عمل کو کرنے سے آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی آپ کے لئے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے قدرت آپ پر اتنی مہربان ہو جائے گی آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے یہ عمل سورت بکرا کی دو آخری آیت کا عمل ہے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہی سورت ہے سورت بکرا کی آخری دو آیات یہ آیات پاک بے شمار برکتوں اور رحمتوں کا خزانہ ہے یہ آیات رنج و غم کو دور کرتی ہے قلب مومن کو بھرت شاد مانی اور خوشیاں دیتی ہے قرآن پاک سے یہ عمل ہے یہ اتنا خاص عمل ہے جو کوئی کرے گا اپنی آنکھوں سے دیکھے گا یہ وظیفہ آپ کے ہاتھوں کو دولت سے بھر دے گا پھر اس کے بعد کے موجزے آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے یہ وظیفہ واقعی تمام وظیفوں کا بادشاہ ہے انشاءاللہ اتنی برکت ہوگی کہ آپ نے کبھی پہلے کوئی بھی وظیفہ کیا ہوگا یہ اس سے بھی زیادہ طاقتور وظیفہ ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے سورہ بکرہ کی آخری دو آیات کا وظیفہ آپ یہ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تمام مشکلات کیسے آپ کے کام بنتے جائیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اس وظیفے کی برکت سے اس عمل کو کرنے کے بعد جو لوگ ہزاروں میں کما رہے ہیں وہ لاکھوں میں جائیں گے اور جو لوگ لاکھوں میں کما رہے ہیں وہ کروڑوں میں جائیں گے انشاءاللہ آپ خود دیکھو گے اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا محترم ناظرین یہ عمل بہت چھوٹا سا ہے لیکن اس کو کرنے کے بعد جو بہت ہی کم درجے کے بہت ہی کم آمدنی والے بہت ہی نیچلے درجے کے وہ لوگ بھی لاکھوں میں کھیل رہے ہیں یہ عمل وہ خاص عمل ہے صورت بکرہ کی آخری دو آیات کا آسان سا چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کو نیت اخلاص یقین کے ساتھ اگر کیا گیا تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے اس وظیفے سے بہت سے لوگوں نے برکتیں سمیٹی ہیں آپ بھی اس کی برکتیں سمیٹ لیں انشاءاللہ اس عمل کا طریقہ اکار آپ کو میں بتاؤں گا اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلیں دور ہو جائیں گی ناظرین اب اس وظیفے کا طریقہ اکار اچھے طریقے سے جان لیں اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ اکار یہ ہے کہ آپ جو بھی کوئی ان میں سے ویڈیو دیکھ رہا ہے کوئی مرد حضرات دیکھ رہا ہے جو آپ کام کرتے ہیں کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں جس کی آپ کو اجرت ملتی ہے مہینے کی چاہے آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں چاہے آپ مزدوری کرتے ہیں چاہے کسی بھی صورت میں آپ کو جو مہینے کی اجرت ملتی ہے اس میں سے آپ نے ایک نوٹ لینا ہے جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کی اجرت میں سے آپ نے ایک نوٹ لینا ہے اور نوٹ اپنے سامنے رکھ لینا ہے پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے اچھی طرح پاک صاف جب ہو جائیں گے جب بندہ پاک صاف ہوتا ہے تب ہی اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تب ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ صفائی کو پسند کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی اگر سمجھنے والا ہو کہ آدھا ایمان صفائی ہے جب آپ اچھی طرح صاف سترے ہو کر وضو کر کے بیٹھیں گے عمل کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے آپ نے اعوذ باللہ ہی من الشیطان الرجیم پڑھ کر پھر یہ عمل شروع کرنا ہے تاکہ آپ کے دماغ میں شیطان برے خیالات نہ لائے نماز والا درود شریف پڑھنا ہے اور آپ نے درود شریف پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ اچھی طرح جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں گے یہ وظیفہ آپ نے دو دن کرنا ہے زہر کے بعد اور اثر سے پہلے کرنا ہے آپ نے صورت مکرہ کی آخری دو آیات کو پچیس مرتبہ پڑھنا ہے یہ آیت آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے اور ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں یہ چھوٹی سی آیات ہیں چلتے پھرتے ویسے بھی ہم اپنا اتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں کبھی کسی کام میں کبھی کسی فضول کام میں اگر آپ ٹائم نکال کر یہ اللہ تعالیٰ کے کلام پڑھ لیں یہ اللہ تعالیٰ کا جو بتایا ہوا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بتایا ہوئے کلمات آپ پڑھ لیں تو آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے سب سے بڑی بات اس کو شیئر ضرور کرنا جب آپ شیئر کریں گے تو جب دوسرے بہنبائی کو فائدہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ضرور فائدہ دے گا جو انسان دوسروں کا فائدہ سوچتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہت نفع دیتے ہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہِ الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سمم آمین تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمیٹ